اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بس جی آج میں آئی ہوں اپنی بیٹی کے سکول کیونکہ آج میری بیٹی کا ہے ریزرٹ تو وہ لیا ہے میں نے اپنی بیٹی کا ریزرٹ لیا ہے ماشاءاللہ سے میری بیٹی جو ہے وہ پاس ہو گئی ہے سیونت میں چلی گئی ہے تو اسی سنسلے میں آئی تھی میں سکول پیرنٹس میٹنگ بھی تھی آج میں آئی ہوں سا سا آپ کو وزٹ کرا رہی ہوں اپنی بیٹی کے سکول کا وزٹ کرا رہی ہوں سکول ماشاءاللہ میری بیٹی کب ہوتی اچھا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی پڑھائی جس بھی سکول میں اچھی ہو تو سکول سارے ہی اچھے ہوتے ہیں بس پڑھائی اچھی ہونی چاہیے تو آج جو ہے بڑا مزہ آیا کیونکہ سب پیرنٹس آئے ہوئے تھے اور ان سے ملاقات ہوئی ہے بچوں کے چہرے جو ہے وہ مسکر آ رہے تھے ماشاءاللہ سے ریزارٹ جو ہے سب کے اچھے آئے ہیں تو سب بچوں کے جو چہرے ہیں وہ ان پر مسکر آٹھ تھی تو میرا بھی دل خوش ہو رہا تھا بس یہ پھر میں نے کیاڑ لی تھی اپنی بیٹی کی شاپنگ جو کھانے کی چیزیں میں ہر منت لیتی ہوں اپنی بیٹی کی گروسری کرتی ہوں تو وہ لے لی تھی بس یہ لیس وغیرہ چپس یہ سب لیے لیے تھے اور کیونکہ یہ آئے پڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ سکون سا ہوتا ہے گھر میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو بس یہ لے لیے تھے نمکو لے لیے تھے اور ساتھ ہی میں جو ہے ایڈ بھی آ رہی ہے تو میں ان کے شاپنگ پہلے ہی کر لوں کچھ جوس لے لیے تھے پوڈنگ لے لی تھی اور ساتھ ہی میں میں نے چپس لے لیے تھے فنگر چپس جو فروزن چپس ہوتے ہیں فروزن چپس لے لیے تھے ویسے تو جو آلو گھر پڑے ہوتے ہیں تو اسے فریش بی چپس بنا کے دے دیتی ہوں اور کیک لے لیا تھا کیونکہ چائے کے ساتھ کبھی موڈ ہو جاتا ہے کچھ بھی کھانے کے لیے تو پھر میں چائے کے ساتھ کیک بھی اکثر ہی لے کے رکھتی ہوں دل کرتا ہے اور چوکو پوپس لے لیے تھے اور اس کی بسکٹ لے لیے تھے بس اسی طرح بس اس کی چیزیں لے کے رکھتی ہوں اور جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس کا دل کرتا ہے تو یہ اٹھا کے کھا لیتی ہے اور ساتھ ہی میرے بس جی ویسلین لے لی تھی جانسنز کی کیونکہ ہاتھ میرے بہتی ڈرائے ہو جاتے ہیں اکثر گرمیوں میں بھی ہے میرے ہینڈ جو ہے وہ ڈرائے رہتے ہیں تو اس کی چوکلیٹ لے لی تھی یہ اس کو ساتھ لے کے جاتی ہوں تو اپنی پسند کی چیزیں اٹھاتی ہے یہ اور دہی لے لی تھی یہ ہے کہ صبح کے ٹائم جو ہے اکثر اس کا دل کرتا ہے اور ساتھ میں ہی فروزن سٹرابریز لے لیے تھے کیونکہ میں نے کہا جب بھی اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے ماما ملشیک بنا دو تو میں وہ سٹرابری اٹھاتی ہوں اور اس کے لیے ملشیک بنا دیتی ہوں تو بس فروزن سٹرابری کا پیکٹ لے لیا تھا ایک اور یہ ہے کہ پڑی ہوتی ہیں چیزیں تو مجھے یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اسے کیا بنا کے دوں بس جو بھی چیز ہے جیسے صبح کے ٹائم تو اکثر ہی ملشیک پینے کا دل کرتا ہے آج کل گرمی ہے تو کوئی بھی جیسے آج کل مینگو کا سیزن ہے تو مینگو کا بنا دیتی ہوں اور سٹرابری میری بیٹی کو بہت ہی پسند ہے اور شمپو لیا تھا میں نے یہ لائف بوائی شمپو لیا تھا میں نے سنا ہے کہ اس سے باز لمبے ہوتے ہیں تو میں نے کہا اس دفعہ یہ ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں شاید اس سے باز میری بیٹی کے لمبے ہو جائیں اور کچھ نٹس لے لیے تھے میں نے بس جی اور جی ڈرائی فروٹ تھوڑا سا لے لیا تھا اور پھر ہم نیکس ڈے آ گئے تھے مال اوف ملتان آ گئے تھے کیونکہ میں نے بیٹی کی ایڈ کے لیے شاپنگ نہیں کی تھی اپنی تو میں پہلے بھی کر چکی تھی تو بس اب ایڈ بھی قریب ہی ہے تو اس لیے میں نے سوچا تھوڑی سی اس کے کپڑے شاپنگ کر لیتی ہوں ویسے میں نے اس کے لیے ایک پینٹ پسند کر لی تھی کیونکہ اس کے ساتھ لانگ کرتا جو ہے کرتے سٹائل میں جیسے چلے ہوئے ہیں اس طرح کا میں نے کہا ایک ہونا چاہیے اور ایک شارٹ شرٹ لے لی تھی کپڑے بہت ہی اچھے تھے بہت مجھے پسند آ رہے تھے تو بڑی ورائیٹی آئی ہوئی ہے خصوصا جو سیکنڈ فلو پہ ہیں وہاں تو زیادہ ہی ماشاءاللہ سے ورائیٹی آئی ہوئی ہے کپڑوں کی تو مجھے تو بہت ہی پسند آ رہے تھے لیکن یہ ہے کہ عید کے لیے گرمی بھی بہت ہے اور عید کے لیے لینے بھی اس طرح سے تھے کہ ایزی بھی رہ جائیں اور اچھے بھی لگیں پہنے ہوئے کپڑے تو بس یہی سوچ کے اس کے سلیکٹ کر رہی تھی کپڑے کہ ایک پھر میں آخر لونی کے پسند آئے ہیں شارٹ بھی میں نے اس کی لون کی لیے ہے تو مجھے تو وہ چکن کاری کی سٹائل آج کل چلے ہوئے ہیں وہی پسند آ رہے تھے اور ساتھ میں جو کرتا ہے وہ سٹائل مجھے اچھا لگ رہا تھا تو اسی طرح میں نے اس کا لے لیا ہے تو ابھی تو اس کی بس دو شٹے لے لی تھی اور ایک پینٹ لے لی تھی اسی طرح جو ہے مجھے کپڑے پسند آ رہے تھے اور ریش بھی بہت تھا کیونکہ ہم گئے تھے یہ سیچڑے والے دن جو جھوٹے ہیں ان کی ورائیٹی بھی بہت ہی اچھی آئی ہوئی تھی ان کی ورائیٹی بہت ہی اچھی تھی مجھے تو بہت ہی پسند آ رہی تھی اور یہاں کا محول بھی بہت ہی اچھا ہے خصوصا جو یونیورسٹی جو ہے ذکریہ بھاؤ دین ذکریہ یونیورسٹی اس کے سٹوڈنٹ زیادہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اچھا لگ رہا تھا مجھے بہت ہی تو اچھے کپڑے تھے شوز بھی بہت ہی اچھے تھے شوز دیکھے تھے اور ساتھی میں نائٹ سوٹ بھی دیکھے تھے لیکن وہ سب سٹف جو ہے وہ موٹا تھا گرمیوں کے لحاظ سے تو مجھے نہیں لگ رہے تھے اچھے لیکن ویسے بہت ہی اچھے تھے بس شوز کا آپ کو بتا چکی ہوں اس کی کلیکشن جو ہے مجھے ان کی بہت ہی اچھی لگی ہے اور سب کپڑے مجھے بہت ہی پسند آ رہے تھے جو گرمیوں کا سٹف ہے وہ تو بہت ہی اچھے آئے ہوئے تھے گرمیوں کی جتنی بھی کلیکشن تھی وہ بہت ہی اچھی تھی بس اس کی جو کپڑے ہیں وہ ہم نے دو میں نے بتایا آپ کو شرٹیں لئی ہیں ایک شرٹ جو ہے جاتے ساتھی پسند آ گئی تھی اور ذرا ایک شرٹ بہت مشکل سے پسند آئی ہے ویسے یہ ہے کہ بچے پھر بھی کسی حالت میں خوش نہیں ہوتے ان کو جتنی بھی اچھی چیزیں لے کے دے دیں اسے یہ تھا کہ ممہ مجھے ایت کے تین سوٹ لے کے دو مجھے بار بار یہی کہہ رہی تھی میں کہہ رہی تھی بیٹا دو لے لو بہت ہیں لیکن اس کی ایک ہی صرف تھی کہ مجھے تین لے کے دو تو بہت مشکل سے اسے منایا ہے میں نے اپنی بیٹی کو تو میں نے اسے کہا ہے کہ آپ نیکس ٹائم پھر کبھی لے لینا تو ابھی بہت ہی ویسے بھی برینڈ کی سوزر ایکسپنسیف ہوتے ہیں تو میں نے اسے بس دو ہی پھر شرٹس لے دی تھی بس ہی ساتھ میں ہم انجوائے بھی کر رہے تھے اور کھانا پینہ بھی ساتھ ہی چل رہا تھا بس ہی ہم نے کھا ہے تھے سویٹ کورن اور لوبینہ اور لوبینہ نے لے لیا تھا بلیو بیری سلیش جو کہ اسے بہت ہی پسند ہے تو پھر ہم اس کے بعد آ گئے تھے فوڈ کورٹ کی سائٹ پہ بیٹی میری نے تو سیلیکٹ کیا تھا مکڈونلز ہس میں معمول اسے مکڈونلڈنگ پسند ہے تو اس نے میک برگر لیے لیا تھا ساتھی میں جو ہے فرائس لے لیے تھے اور ہم نے چوز کیا تھا میں اور میں نے جو ہے زنگر برگر کیونکہ ہمیں تو وہی پسند ہے بس ہم وہاں پہ بیٹھے انجوائی کر رہے تھے بہت ہی مسا آ رہا تھا ہمیں لوبینہ تو ابھی اپنا برگر انجوائی کر رہی ہے اور ابھی ہم سوچ رہے تھے اس وقت تک ہم سلیکٹ کر رہے تھے کہ ہم کیا کھائیں تو پھر ہم نے تو وہی زنگر برگر پھر سلیکٹ کیے تھے تو ہمارے آرڈر کو تھوڑی سی دیر تھی بس ہم اس دن ہم نے بہت ہی انجوائی کیا بہت ہی مسا آیا دلی نہیں کر رہا تھا کہ ابھی گھر آئیں بہت ہی دیر ہم وہاں بیٹھے رہ گئے پھر ہمارے بھی آ گئے تھے زنگر برگر پھر ہم نے الکیف سے منگوا لیے تھے وہ ہی ہم نے انجوائی کیے تھے بہت ہی مسئلات تھے بہت ہی اچھا ہے زنگر برگر کا اور وہاں کچھ دیر بیٹھے رہ گئے پھر ہم نے جو ہے ریشن سیلڈ منگوا لی تھی وہ انجوائی کی تھی کیونکہ میرے دل کر رہا تھا پھر اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں آئس کریم کھائی تھی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ